سینٹ انتخابات پرانے طریقہ کار کے تحت ہی ہوں گے وقت کی کمی کے باعث بیلٹنگ خفیہ ہوگی الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کی رائے پر عمل درامت کرتے ہوئے تیکنالوجی کے استعمال کے لیے کمیٹی بنا دی نادرہ ایف آئی اے اور وزارت آئی تی سے تجاویز لینے کے بعد چار ہفتوں میں سفارشات پیش کرے گی الیکشن کمیشن کا اعلام اجارے سینٹ انتخابات کا میدان کل لگے گا حکومت اور اپوزیشن کے دمیان نمبر گیم کے لیے سخت مقابلہ پنجاب میں سینٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے قومی اسمبلی، سندھ، خیب پکونخوا اور بلوجستان میں ووٹنگ کل ہوگی اسلام آباد میں یوسف رضا گلانی اور حفیظ شیخ کے مقابلے پر سب کی خصوصی توجہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو پولنگ سٹیشنز کا درجہ حاصل انتخابی سامان آج فرہم ہوگا سینٹ انتخابات میں ایک دن باقی وزیراعظم امران خان آج بھی متحرے پارلیمنٹ ہاؤز میں پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے عراقین سے ملاقاتیں جاری رکھیں گے سینٹ انتخابات سے متعلق تبادلہ خیال ہوگا حکومتی امیدواروں سے متعلق عراقین کے تحافظات دور کریں گے اپوزیشن بھی سینٹ الیکشن کے لیے سرگم پیپلز پارٹی کا آج پی ٹی ایم سابراہان اور عراقین اسمبلی کے لیے بلاول بھٹو حمزہ شہباز مولانا فضل الرحمن سمیت اہم راہنما شریک ہوں گے آصف علی زرداری بھی اسلام آباد میں موجود جو رائے شماری خوفیہ نہ ہو وہ رائے شماری نہیں ہوتی جب تک پارلیمنٹ ترمیم نہ کرے سینٹ الیکشن ایسے ہی ہوں گے سابق وزیراعظم شاہد حاقہ نباسی کی میڈیا سے گفتگو یوسف رضا گلانی کی کامیابی کا دعویٰ بھی کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب عصبان بزدار سے اقان قومی اسمبلی کی ملاقاتیں فلاحی آما کی سکیموں اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو عصبان بزدار نے اقان کے حلقوں کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایات کر دی نظر انداز کے اگر علاقوں کی ترقی کا آعادہ اللہ نے تین بار سینٹ میں کامیابی دی تین مارش کو بھی کامیاب ہوں گے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخت اتحادی رہنماؤں کے ہمراہ گفتگو ایمکم رہنماؤں امین الحق بولے اتحادی جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے سینٹ امیدوار سیفل عبدالحفیظ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی دخواست گزار کو الیکشن کے بعد متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت سیفل عبدالحفیظ سندھ سے ٹیکنوکریٹ نشست پر امیدوار ہیں امن محبت اور یک جہتی کی علامت بلوچ ثقافت ملک میں بلوچ کلچر ڈے آج بنایا جا رہا ہے دن کی مناسبت سے تقریبات کا احتمام وزیراعلا فنجاب عثمان بزدار کی بلوچ کلچر ڈے پر بلوچ بھائیوں کو مبارک بات سپیکر بلوچستان اسمبلی خودوز بزنجو نے کہا بلوچی کلچر ہماری ثقافت کی پہچان ہے پاکستان سپر لیگ کا میلہ اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹر گلائیڈیٹرز کا آج آمنہ سامنا نیشنل سٹیٹیم کراچی میں مقابلہ شام سات بجر شروع ہوگا مصر میں پرانی گاڑیوں کا شو سج گیا ستر سے زائد لگشری گاڑیوں کی نمائش شرکہ کا بیسویں صدی کی گاڑیوں پر اکیسویں صدی کی چمک دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار سینٹ انتخابات کا میدان سجنے میں بس ایک روز باقی ہے سب سے بڑے ایوان پر سبقت بنانے کے لیے سیاسی جماعتیں متحرک ہیں صوبوں میں جوڑ توڑ اور امیدواروں کے رابطیں بھی تیز ہو چکے ہیں دعوے ہو رہے ہیں آفرز دی جا رہی ہیں لیکن اس بار یہ سینٹ کا انتخابات کتنا مختلف ہو سکتے ہیں کس پارٹی کی کیا پوزیشن اور کن جماعتوں کا اتحاد مخالف امیدواروں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اسپیشل رپورٹ میں جانے ہیں ناظرین پاکستان کا سب سے بڑا ایوان سینٹ جہاں ہر سیاسی جماعت اکثریت بنانا چاہتی ہے لیکن اس بار ایوان بالا میں کسے اکثریت ملے گی اور کونسی جماعت اپنی عددی اکثریت کھو دے گی یہ فیصلہ تو تین مارچ کو ہوگا باون سینٹرز ریٹائیڈ ہو رہے ہیں اٹھالیس نشستوں پر دنگل سجے گا اگر ہم پارٹی پوزیشن کی بات کریں تو حکمران جماعت تحریک انصاف کے پاس اس وقت سینٹ میں چودہ نشستیں ہیں جن پر سات ایسے سینٹرز ہیں جو ریٹائٹ ہو جائیں گے اگر اراکین اسمبلی کی عددی اکثریت کو مدنظر رکھا جائے تو الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو بیس نئی نشستیں ملنے کا امکان ہے یعنی کامیابی کے بعد حکمران جماعت کے ممبران کی مجموعی تعداد ستائیس ہو جائے اور تاریخ میں پہلی بار ایوان بالا کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف بن جائے گی یہی نہیں تحریک انصاف کو اپنے ہوم گراؤن یعنی خیبر پختونخواہ اسمبلی سے نو سے دس اور اسلام آباد سے دو سندھ سے دو اور بلوچستان سے ایک سینٹر کی کامیابی کی توقع ہے جبکہ پنجاب کی بات کی جائے تو وہاں سے پہلے ہی پانچ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کامیابی سمیت چکے ہیں اور اب بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی جس کے پاس اس وقت اکیس نشستے ہیں جن میں سے سات سینٹرز ایسے ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان تمام اراکین کا تعلق سندھ سے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بار پانچ نشستے ملنے کا امکان ہے جس سے اس کی پارٹی پوزیشن اکیس سے کم ہو کر انیس رہ جائے گی ناظرین ایوان بالا میں جس سیاسی جماعت کے اراکین کی تعداد میں سب سے زیادہ رد و بدل ہوگا وہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم نون ہے اس وقت نون لیگ کے اگر سینٹرز کی بات کی جائے تو ان کی تعداد جو ہے وہ انتیس ہے جبکہ اس کے سترہ سینٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں اس انتخابی مارکے میں نون لیگ کو صرف پنجاب سے پانچ نئی نشستے ملی ناظرین ایوان بالا سے جی ایو آئی فے کے دو سینٹرز ایسے ہیں جو ریٹائر ہونے ہیں ایک کا بلوچستان اور دوسرے کا تعلق خیبر پختون خاصے ہیں نئے انتخابات کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام فے کے سینٹرز کی تعداد پانچ ہونے کا امکان ہے جبکہ اب کچھ بات کرتے ہیں ایمکیم پاکستان کی جو اتحادی جماعت بھی ہے تو سینٹ میں نشستے اونکی پانچ سے کم ہو کر تین ہونے کی توقع ہے اس کے ساتھ ساتھ امیر جماعت اسلامی سینٹرز سیراج الحق کے ریٹائر ہونے کے بعد ایوان بالا میں جماعت اسلامی کا صرف ایک سینٹر رہ جائے گا جبکہ سینٹ میں کاف لیگ کی واپسی بھی ہو چکی ہے جیسے پنجاب سے ایک نشست کی صورت میں کامیابی حاصل ہو مجھے پانچ امنٹ ہم